دیکھئے کسی کا نام اٹھا کر نام دینے کا پروبلم ہے آپ کا خود یہ کہنا ہے کہ خمر صاحب چالیس سال عوام کے بیچ میں رہ کر عوام کی کافی مدد کیے تو عوام کی اتنی مدد کرنے کے بعد عوام کی اتنی بیچ میں رہنے کے بعد میں ایک چورہ ہے پھر ان کا ایک نام دینے سے کیا پروبلم ہے ہمیں یہ بھی سنیا میں آ رہا ہے کہ باہر سے جب سے چھبیس جنوری کا جھنڈا وہاں پر چڑھایا گیا ہے اسی دن سے یہ ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی کو نئے معلوم تھا کہ عبدالل کا نام آزاد چوک ہے بلکہ ہے بلکہ اور خمرو اسلام صاحب کو شہرے گلوبرگاہ کے عوام چالیس سال خیادت دی عبدالل کلام آزاد جو ہے ایجوکیشن منسٹر تھے پھر ان کے بہت بڑے کارنامے ہیں فریڈم فائٹر بھی تھے بہت ایک اچھے انسان تھے مسئلے کو پیدا کون کر رہے ہیں مسئلے کو بتا رہے ہیں کون ڈسٹپ کر رہے ہیں کون پانچ تاری کو میر کا الیکشن ہے تو اسی کو لے کر کے آکے نہ چاہیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں نوشاد علی صاحب تو اسی طرح کی نیوز دیکھنے کے لئے بنے رہے ہیں انڈین نیوز گلوبرگاہ پین ان ٹونٹی فور نیوز پہ کیوں کیوں کیا دس ویڈوزی سپانسر بائی یونک جویلرز گولڈ آئینڈ سلور نیر مسجد دے نور خان اکھاڑا ہمنا بار نولیج پارک ہے اسکول کے ایج بی کالونی نیر مرچز غزیبو فیاملی دھابا ان وان ٹائم ٹوہنڈڈ پیپوڈ ڈینر فیسیلیٹی آویلیبل آئینڈ اسپیشل ڈیشیز آریانڈ انڈین چینیز موکلائی آئینڈ ایکزٹر ٹاویر گرہ گرہ سلام ٹیکڑی گلوبرگا ویلکم ٹو پین ان ٹونٹی فور نیوز میں ہوں گیا سودین آج اس وقت ہم گلوبرگا شہر میں جو پچھلے دنوں سے ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے نیشنل کالیج کے خریبی چوک کو لے کر شہر میں کافی گفتگو ہو رہی ہے تو اسی کو لے کر ہوں پر ہم جاننا چاہیں گے نوشہ دلی صاحب سے کہ اسی کو لے کر یہ کیا کہنا چاہیں گے تو سر ہمارے چینل میں آپ کا ویلکم ہے تو سر ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 26 تاریخ کو جو میڈم جب تیرنگا لے رہا ہے اس چوک پر تو اس تاریخ سے لے کے اب تک لوگوں میں یہ چل رہا ہے کہ خمر صاحب کا نام کیوں رکھے بھرکے تو سر خمر صاحب کا نام رکھنے سے نقصان کیا ہے سر اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے جو دو دن سے دو تین دن سے جو ایشو چرہ آئے خمر صاحب کا نام رکھنے سے نقصان کیا ہے بھرے فائدہ کیا ہے دیکھئے مولانا ابوالکلام آزاد جو کورپیشن میں جی بی میٹنگ میں پاس کیا گیا نام تھا اس نام کو ہٹا کر محروم خمر صاحب کا نام رکھیں گے تو یہ انتشار برپا کرنے کا کام ہو چکا شہر گلوبرگاہ میں جیسے کچھ دن پہلے شابجار چوک پر دو گروپ کے بیچ میں وہاں پر ایک تنازو چرہ تھا وہ تنازو ہم میں بھی آ گیا تو میں یہی بولنا چاہتا ہوں جیسے شہر گلوبرگاہ کا نام گلوبرگاہ تھا اس کو کلوبرگی میں بدلی کرنے کے بعد ہم تمام لوگ شہر گلوبرگاہ کے اس کے خلاف اعتجاج کرے جب خمر صاحب منسٹری میں تھے تو میں ہی بتانا چاہتا ہوں تاریخ کو بدلنے کا کام رسس کر رہی ہے آج رسس سے کم نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں مولانا ابوکلام آزاد ایک ہندوستان اور نیشنل لیڈر کی ایک چھوی ہے جو ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر مولانا ابوکلام آزاد نے حصہ لیا اور منسٹر بنے تو آج ہم کو ضرورت ہے ویسے انسان کا نام کو ہٹا کر خمرو اسلام صاحب کا نام نہیں پیش کرنا چاہیے اور ایک بات ایسے گلوبرگاہ میں کئی چوک ہیں مہی بس مجید کے پاس بھی چوک ہیں خمرو اسلام چوک رکھ سکتے ہیں سپر مارکٹ میں سے بہت جگہ ہیں جو خمرو اسلام صاحب کے نام سے رکھ سکتے ہیں اور خمرو اسلام صاحب کو شہر گلوبرگاہ کے عوام چالیس سال خیادت دی پاور اختیار دیا تو خمرو اسلام صاحب یہ نے سنچے کہ میرا نام اس جگہ پہ ہونا چاہیے کیونکہ خمرو اسلام صاحب کے پریڈ میں ان کے ساتھیوں کا آج بیان آیا کہ خمرو اسلام صاحب خود چاہتے تھے کہ مولانا ابوکلام آزاد اس کا نام رکھے اور ایم پی کے بجٹ میں وہاں پر ڈولپ میٹ کا کام بھی کیا گیا تھا تو آئی سی کیا ضرورت پڑی جو خمرو اسلام صاحب کو اس نام سے رکھنا ضرورت کیا پڑی اور ایک بات جتنے بھی عوام کے ٹیکسٹے پیسے سے سڑک بنی جاتی ہے عوام کے ٹیکسٹے پیسے سے اوپول لگایا گیا تو وہاں پر خمرو اسلام صاحب کا نام کیوں لگا جاتا اگر واقعہ میں خمرو اسلام صاحب کے ہم محبت کرتے ہیں خمرو اسلام صاحب کو خائد مانتے ہیں میں ان کے فائملیز یہی گجارش کرنا چاہ رہا ہوں خمرو اسلام صاحب کے نام کو اگر چرچہ میں رکھنا ہے تو کئی عوام مسائل ہیں وہ عوام مسائل میں خدمت کیجئے الحمدللہ خمرو اسلام صاحب کا نام خائم رہے گا اور جو تا خیامت تک رہیں گا بلکہ جو چرہ ہے میں وہ لوگوں سے یہی گجارش کر رہا ہوں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ ایک ایسا خائد بھیجے جو خمرو اسلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے خدمت لیا ان سے بہتر بھی خدمت آگے لے سکتا ہے تو بتانا یہی مقصد ہے گلوبرگا شہر کی عوام سے یہ پولٹیکل پارٹی مفت کے مشوروں سے ایک انتشار کو شہر گلوبرگا میں ایک نام چوک بدلی کر کر جو انتشار پرپا کرے ہیں یہ شریف ایک پولٹیکل اسٹانڈ ہے کیسے اپوشن لیڈر خمرو اسلام صاحب کا نام لے عوام بار بار خمرو اسلام صاحب کا نام لے کورونا جیسی مہا بیماری کے اندر کئی تنظیمیں گلوبرگے کے کئی شوشل ورکر آپ بھی دیکھیں گے آپ بھی وہ نیوز کو کور کے ہیں یہ امبولنس نہ رہنے پر آٹو کو امبولنس بنا کر مریض کو پیشن کو اس کے گھر سے ہسپکل پہنچائے یہ شہر گلوبرگا جانتا ہے اگر خمرو اسلام صاحب کے نام سے چار امبولنس رکھیں گے تو عوام کو فائدہ ہوں گا خمرو اسلام صاحب کا نام بھی رہے گا کیونکہ وہ خائد وہ لیول کے تھے ان کے نام کو برخار رکھنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے اور خمرو اسلام صاحب کے نام سے اول اوجر روم بنے جائیں گا ضحیف لوگ اس کے اندر آرام فرمائیں گے تو وہ تاقیامت تک بھی چل سکتا ہے اور ان کے نام سے ایک انگلیس میڈم فری اسکول کھولے جائیں گا غریب بچے تعلیم آفتا ہوں گا اگر خمرو اسلام صاحب کے نام سے رہے گا تو وہاں پر ترخی ہوں گے خوم کے بچوں کی وہاں پر ہر مذہب کے بچے کی بھی انٹری ہوں گی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں خمرو اسلام صاحب کا نام صرف ایسے رکھنے سے مطلب نہیں ہے کیونکہ خمرو اسلام صاحب کے نام پر ہی پچھلے عوام نے اوڑ دیا ان کے سلامی کے بدلے اوڑ دے کر اختیار میں میڈم کو لیں تو میڈم کا کام بنتا ہے یہ عوام خمرو اسلام صاحب کی خیادت کو مان کر خمرو اسلام صاحب کو چالیس سال اختیار بھی وہ عوام کو میرا فرض بنتا ہے میں عوام کو خمرو اسلام صاحب کے نام سے بیلی فیڈ دوں آج خمرو اسلام صاحب کے جنم دن کے موقع پر کیک کٹا جاتا ہے ایک مرون کے نام پر کیک کٹا جاتا ہے دیکھئے سیکس ہیاسی لیڈر تھے ان کا جنم دن کرنا چاہیے یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ان کے نام کو چچے میں اگر اس دن ان کے جنم دن کے موقع پر دس غریب بچوں کی شادی اگر استعمائی لیول پر کریں گے تو کس کو فیدہ ہوں گا خمرو اسلام صاحب کا نام باقی رہے گا غریب کو فیدہ ہوں گا اور ایک بات ان کے نام سے لنگر کھانا چلائیں ایک کنٹل نہیں پکا سکتے پچیس کلو کھانا پکا کر روز پاکٹ دیئے کئی ایسے تنجیم میں ڈیلی پاکٹ کھانی کی پاکٹ بنا کر تقسیم کر رہے ہیں تنجیم کے نام پر اگر ایک خمرو اسلام صاحب کے نام سے اگر ان کے گھر والے کریں گے تو بے شک نام رہے گا فیری میں مفت میں اس ناموں کو لے کر عوام کے بیچ میں جا کر خمرو اسلام صاحب کے نام کو یہ لوگ ڈیمیج کر رہے ہیں اصل میں دیکھئے ایسا رہتی دنیا میں ہم ہیں آج کل چلے جائیں گے کبھی بھی بلا آیا خدا کا تو ہم کو جانا ہے جو اگر ہمارے گھر والے سوابے جارہے کے لیے شہرِ گلوبرہ کی عوام چالیس سال اختیار دی ہے تو معاملی بات نہیں ہے چالیس سال امیلے بنانا اللہ الحمدللہ اللہ کا دیوہ بہت ہے اگر ان کے نام سے یہ کاموں کو انجام دیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ جو مروم خمرو اسلام صاحب کی روح کو سکون ملے گا جنت و بیگر میں اللہ سے اللہ مخاہ ملے گا یہ اجر کا کام ہے تو ہم میں چاہتا ہوں جلان آباد عوام اتحاد صرف خمرو اسلام صاحب کی خمرو اسلام صاحب کا تا خیامت تک نام باخی رہے گا جیسے سوپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپو گوڑا کے والی صاحب کے نام سے ہاسپیٹل اوپن کیا گیا مفت میں یمولاس فری ہے ہر وارڈ کے اندر فلٹر پانی ان کے والی صاحب کے نام سے یہاں پر کیا ہے خالی ہم خائد خائد عوام بنائی ہے چالیس سال اختیار عوام دیئے اب ان کو جو پانس سال دیئے عوام دیئے کہ عوام کو اگر ہوا بھی ہے تو منظر عام پہ نہیں ہے اگر منظر عام پہ کرنا چاہیے انہوں کیونکہ پولٹیکل پارٹی کے ایک نماندے ہیں ایک ایمیلے ہیں اگر انہوں عوام کو مدد کر رہے ہیں تو عوام کو معلوم انہیں چاہیے انہوں مدد کر رہے ہیں آج تک وہ منظر عام پہ ان کی مدد نہیں ہے میری ایک ہی اجاریس میری اپیل ہے جلانہ باز عوام میں اتیاد کی عوام کے بینیفیٹ کو یہ کام کریے گورنمنٹ سے آنے علیہ فنڈ کو اپنا نام مد دیجئے اپنے پیسوں سے جو خمرو سلام صاحب جو چھوڑکے گئے ہیں اس سے خمرو سلام صاحب کے نام کو باقی رہے کیے ہاں اور محمد علی صاحب شہر و گل بار گا کہ ہم تو دیکھے نے جب خمرو سلام صاحب سے پہلے کہ یہاں پر ہے کہ ملے تھے محمد علی صاحب جو کانگریس پارٹی کے تھے سیونٹی ایٹ کی بات ہے ہم ہمارے بودھو لوگوں سنتے ہیں سیگریٹ ڈبی پہ اگر لکھتے تھے تو کیاٹ ایسی میں نوکری ملتی تھی جب خمرو صاحب مسلم نیسن کے سامنے ترے اس کے بعد انہوں آر گئے اس کے بعد وہ بھنگلو شفٹ ہو گئے تو یہاں بھی ایسی حالت نہیں ہونا چاہیے یا الیکشن آنے کے بعد بھنگلو جا کے شفٹ ہو گئے خوم کو چھوڑ دیئے خمرو صاحب کے نام پر اگر خمرو صاحب کا واقعے میں ان سے محبت ان کا درد ان کا احساس آتا ہے تو خمرو صاحب کی یہاں پر اگر بنیاد دالنا ہے شہر اگلو برگاہ میں عوام کو خمرو صاحب کے نام سے بیلیفک دے گی ضرورت ہے جی سر عبدالکلام آزاد جو ہے ایڈوکیشن منسٹر تھے پھر وہ ان کے بہت بڑے کارنامے ہیں فریڈم فائٹر بھی تھے بہت ایک اچھے انسان تھے تو آپ کا خود یہ کہنا ہے کہ خمرو صاحب چالیس سال عوام کے بیچ میں رہ کر عوام کی کافی مدد کیے تو عوام کی اتنی مدد کرنے کے بعد عوام کی اتنی بیچ میں رہنے کے بعد میں ایک چورہ ایک چورہ ہے پھر ان کا ایک نام دینے سے کیا پرابلم دیکھئے کسی کا نام اٹھا کر نام دینے کا پرابلم آئے اب کئی ایسے چورہ تھے ہیں جہاں پر کسی کا نام نہیں ہے ہمیں یہ بھی سنیا آرمی آرہا ہے باہر سے جب سے 26 جنوری کا جھنڈا وہاں پر چڑھایا گیا ہے اسی دن سے یہ ایسے کو اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ عبدالکانا آزاد چوک ہے بلکل آتیمہ پوری شوک کو تیمہ پوری شوک بلتے سردار اولاو پٹل چوک نہیں بلتے کیونکہ وہاں پر گیزیٹ میں وہاں پر ڈولنگ میں کام کیا گیا تھا اس لئے وہاں پر ہاں اور وہاں پر آپ اس پیس دیکھ سکتے ہیں جھنڈا چڑھانے کے بعد یہ گلام نبی مولانا گلام نبی آزاد کے عبدالکلام آزاد کے نام پر یہ رکھنی کی منصوب تھی اب ہم روح السلام صاحب کے نام سے رکھ رہے ہیں تو یہاں پر دورہ ہی بات ہو رہی ہے مسئلے کو پیدا کون کر رہے ہیں مسئلے کو مہاں پر کورپیشن میں جی بی میٹنگ میں پاس کرا چکے ہیں ان کے پاس ڈاکومنس بھی ہے انہوں پیش کریں گے انشاءاللہ اور تمام کتنے سیاسی پارٹیز ہیں کئی دنے شوٹ شوٹ ورکر ہیں یہ نام کو خائم رکھنی کی کوشش کریں گے کیونکہ مولانا گلام آزاد ایک مہان ہستی ہیں میں بھی چاہتا ہوں ان کے نام کو پر انتشار نہ کیجئے وہ نام کو خائم رکھئے انشاءاللہ خمرو السلام صاحب اتنے کمزور ہستی نہیں تھے ہر گھر کے اندر ہر دل کے اندر خمرو السلام صاحب کا نام ہے آپ ایک چوڑائی پہ نام رکھنے سے نہ بھوکے کا پیڑ بھرے گا نہ لنگے کو کپڑا ملیں گا آپ انتشار برپا کرنا بن کر جئے یہ صرف ایک سیاسی نوٹنگی کا کام کیا جارہا ہے ساری کو میر کا الیکشن ہے تو اسی کو لے کر کیا کہنا چاہیے دیکھئے اب حالات کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے بی جی پی کا میر اور بی جی پی کا ڈپٹی میر بنے گا کیونکہ کانگریز وہ کوشش نہیں کر رہی ہے جو بی جی پی کا میر بنے نہ بنے بی جی پی کا ڈپٹی میر بنے کانگریز کوشش نہیں کر رہی ہے کیونکہ میں نے بھی خود بیان دیا تھا اور کئی بیان دیکھا جنتدر سکلور نے ہمیشہ کہا کہ بی جی پی کو روکنا ہے آپ ہمارا ساتھ لیجئے یہ کانگریز اس کے پہل کرنے میں فیل ہو چکی ہے اب آنے آلے پانچ تاریخ کے دن دیکھیں گے کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ دونوں پانٹی مل کر مشورہ کریں بی جی پی کو روکنے کی کوشش کریں ایتنا ہی ہے آپ سے شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ آپ حق بات رکھنے کے لیے یہاں پر آئے اور میرا انٹریوی لیا انٹریوی لیا گیا میں یہی کوشش کروں گا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی پولٹیکل پارٹیز کے لیڈر کو اپنا بنانے کے لیے بیان نہیں دیتا عوام کے مسائل کو عوام کے لیڈر کے سامنے رکھتا ہوں اور عوام کی سچائی کو لیڈر کے سامنے رکھ کر عوام کے فیدے کے لیے کام کرتا ہوں تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں نوشاد علی صاحب تو اسی طرح کی نیوز دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے انڈین نیوز گلوبرگا پی این این ٹونٹی فور نیوز پہ کیونکہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں ہمناباد بسو کلیان اور گلوبرگا کی بڑی بڑی خبریں ٹینکیو